جے ہن دوستو کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2023 میں آئی ایک ساؤتھ انڈین ہورر فلم چندر مکھی پارٹ 2 کے بارے میں دوستو اس فلم کا پہلا پارٹ 2005 میں ریلیز ہوا تھا جس میں رجنی کانسر اور جہوتی کا مام نے کام کیا تھا وہ مووی اپنے ٹائم پر سوپر ہٹ رہی تھی اور اب اس کا سیکول آگیا ہے تو آئیے اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے دوستو فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک امیر فیاملی دکھائی جاتی ہے جس کی لیڈر رنگا نائکہ نام کی ایک لیڈی تھی رنگا نائکہ کے بچے اور اس کے سارے پوتا پوتی اس کے ساتھ ہی رہتے تھے لیکن اس کی ایک بیٹی ہوا کرتی ہے جسے ایک دوسرے دھرم کے لڑکے سے پیار ہو گیا تھا اسی لئے اس نے اس کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی لیکن رنگا نائکہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں آئی اور اس نے اس سے ہمیشہ کے لیے رشتہ توڑ دیا تھا لیکن کچھ دن پہلے اس کی بیٹی اور دامات کی کار ایچڈنٹ میں موت ہو گئی تھی اور ان کے دو بچے تھے جو کی ابانات ہو چکے تھے رنگا نائکہ گھر میں اور بھی زیادہ پروپلمز تھی اور اسے سن کر اسے بہت زیادہ دھکا لگتا ہے وہ اپنے جوتیشی کو اپنے پاس بلاتی ہے اور انہیں ساری بات بتاتی ہے اور جوتیشی ان سے کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں دکھ بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے انہیں اپنے کل دیوی کے مندر میں جانا پڑے گا کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں اور وہ اپنی کل دیوی کو یاد ہی نہیں کرتے اور نہ ہی ان کے مندر میں جا کے ان کا دیا جلاتے ہیں اس ان کے رنگا نائکہ ان سے کہتی ہے کہ وہ اکیلے ہی وہاں پر چلی جائے گی تو جوتیشی ان سے کہتے ہیں کہ انہیں اکیلے وہاں پر نہیں جانا ہے بلکہ پریوار کے ہر ایک صدستے کو وہاں پر اپستیت ہونا چاہیے جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی بیٹی کے وہ دو بچے بھی وہاں پر ہونے چاہیے تھے وہ سب ہی ان کی بات مان لیتے ہیں اور ان دونوں بچوں کو بھی انفارم کر دیا جاتا ہے اور ان دونوں آنات بچوں کی رکھ والی پانڈین نام کا ایک آدمی کرتا تھا جسے وہ ماما کہہ کر پکارتے تھے اسے رنگا نائکی کی بیٹیاں سرچ کرنے لگتی ہیں کہ آخر وہ کہاں پر رکیں گی اور تب ہی گوگل پر انہیں ایک محل کی فوٹو نظر آتی ہے وہ سبھی اس محل کو بک کر لیتے ہیں اور اگلے دن وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس کے اندر رہنے کے لیے لیکن انہیں ایک بات نہیں بتاتی کہ اسی محل کے اندر چندر مکھی کی آتما قید ہے اس اویلی کا مالک اس آتما کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر بولو یہ جان جائیں گے تو بولو یہاں پر رہیں گے ہی نہیں کچھ دیر بعد پانڈین بھی ان دونوں بچوں کو لے کر وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں بچوں کو دیکھ کر سبھی لوگ کافی زیادہ چڑھتے ہیں انہیں نیچے والے کمرے میں رہنے کے لیے کہتے ہیں اور خود اوپر والے کمرے لیتے ہیں پانڈین انہوں بچوں سے کہتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے ان کا ماما بھی زندہ ہے تو وہ لوگ شاہی کتنی بھی نفرت کرے وہ انہیں ہمیشہ پیار ہی کرتا رہے گا رات کو جب سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو صوبیق شاہ اس محل کو ایکسپلور کرنے لگتی ہے اور تب ہی اسے اوپر سے کچھ آواز آتی ہے اور وہ اوپر جاتی ہے جہاں اسے چندر مہیا کمرہ نظر آتا ہے لیکن وہ اس کے اندر نہیں جاتی اگلی سویہ وہ لوگ لکشوی سے ملتے ہیں جو کہ دودھ والے کی بیٹی تھی اور اس کا ہمیشہ سپنا تھا محل کو اندر سے دیکھنے کا وہ بہت ہی سندر ہوتی ہے اور پانڈین انہوں سے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ مندر جانے کے لئے نکل جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ وہاں پہ دیا جلا سکے لیکن جب وہ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مندر کئی سالوں سے بند تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ کئی ساری جھاڑیاں ہوگائیں تھیں اور وہ وہاں پہ اندر نہیں جا سکتے تھے تب ہی وہاں پر ایک بوڑھا بابا آتا ہے جو کہ ان سے کہتا ہے کہ وہ اتنے سالوں بعد یہاں پر کیوں آئے ہیں اس مندر میں دیا وہ لوگ بلکل نہیں جلا سکتے کیونکہ یہاں پہ دیا صرف وہی جلا سکتا ہے یہ کہا کہ وہ بابا ماں سے جلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لوگ پنڈت کے پاس جاتے ہیں اور جب وہ اسے ساری بات بتاتے ہیں تو پنڈت ان سے کہتا ہے کہ وہ جو بابا انہیں ملے تھے وہ وہی پر رہتے ہیں چندر مکھی یہاں پہ کبھی دیا جلنے ہی نہیں دے گی اور یہاں پہ دیا جلانے کے لئے ویٹیہ کو ہی آنا پڑے گا پھر بیٹیہ ایک ایسا رادہ تھا جو کی چندر مکھی کو بہت زیادہ پرتادت کرتا تھا رات کو جب سوئی محل میں سو رہے ہوتے ہیں تو انہیں کسی کے گانے کی آواز آتی ہے اور وہ جو لیڈی تھی وہ بینگولی میں گا رہی تھی یہ دیکھ کر سبھی لوگ ڈڑ جاتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ آواز چندر مکھی کے کمرے سے آ رہی تھی اگلے دن رنگانائی کی ایک بندے کو بلاتی ہے تاکہ وہ مندر کی صاف صفائی کروا سکے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ مندر کی صاف صفائی کروا دے گا لیکن وہ لوگ بھول کر بھی چندر مکھی کے کمرے کے باہر ہرگز نہ جائیں اس ان کے سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے تب ہی مالک اسے شانت کرا دیتا ہے اور وہاں سے بھگا دیتا ہے تاکہ ان لوگ کو سچ ہرگز نہ پتا چل سکے رات کو جب سبھی سو رہے ہوتے ہیں تو گائیتری چندر مکھی کا روم کھول کے اس کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ اسے بٹایا کا پتلا نظر آتا ہے جسے پہلے بارٹ میں چندر مکھی نے جلا دیا تھا اسے وہاں پہ چندر مکھی کا ایک جھمکہ بھی ملتا ہے اور جب وہ اسے اٹھا کے فوکتی ہے تو اس کے اندر سے چندر مکھی کی آتما آزاد ہو جاتی ہے اگلی سے جب پانڈین اٹھتا ہے تو وہ بچوں کو اپنے پاس نہیں باتا اور اسے ان کی جندہ ہونے لگتی ہے تو وہ اندر جاتا ہے ان سے پوچھنے کے لئے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ بچوں کے ماما اسے دھکا دے رہے ہیں اور وہ اسے روکتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا وہ اسے کہتا ہے کہ اوپر ان کا کمرہ ہے اور یہ بچے وہاں پر کیا کرنے کے لئے آئے تھے تو بچے اسے بتاتے ہیں کہ وہ اپنی نانی سے ملنے کے لئے گئے تھے جس ان کے پانڈین ان سے کہتا ہے کہ آخر وہ کیسے نردائی لوگ ہیں بچے اپنے نانی سے ملنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ انہیں دھکے مار کے بھگا رہے ہیں آخر وہ لوگ انہیں کا خون ہے اور وہ ان سے ایسے برطاف کیوں کر رہے ہیں اس ان کے ساتھ بھی لوگ کو ان بچوں پہ دیا آتی ہے اور وہ لوگ انہیں اپنا لیتے ہیں ادھر اس مندر کی صفائی جب مزدور کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے دو لوگ کی مرتی ہو جاتی ہے اور یہ خبر جب اس فیملی کو پتہ چلتی ہے تو وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں پنڈیت انہیں بتاتے ہیں کہ یہ چندر مخی کی آتما کا کام ہے تو وہ لوگ اس سے بلکل بھی ناولجے ورنہ وہ اور بھی جانے لے لے گی یہ سنکر پنڈیت انہیں خود اس مندر کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پہ صاف صفائی ابھی دھنگ سے نہیں ہوئی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر وہ کیا کرے جس سے کہ وہ یہاں پہ صاف صفائی کر سکے رات کے جب وہ اپنے روم میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ چندر مخی کی آتما سب کو نظر آتی ہے جو کی ایک پرچھائی بن کے دیوار پر چل رہی تھی تبھی چندر مخی ان سے کہتی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں اور یہ سنکر سبھی لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تبھی پانڈین وہاں پر آتا ہے اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ انہیں ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس نے خود اس مندر کو دیکھا ہے اور وہ ذمہ داری لیتا ہے اسے صاف کرنے کے لیے چاہے اسے کچھ بھی ہو جائے وہ اسے صاف کر کے ہی رہے گا اگرے دن وہ اس مندر کے باہر جاتا ہے اور وہاں پہ دیا جلا دیتا ہے جسے چندر مخی کی آتما بہت زیادہ گسے میں آ جاتی ہے اور وہ اس گھر میں اتھل پتھل مچا دیتی ہے جس سے سبھی لوگ ڈرنے لگتے ہیں تبھی اچانک اس مندر کے باہر آگ لگ جاتی ہے اور وہاں پہ روشنی ہو جاتی ہے اور پانڈین کسی طرح اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلتا ہے تبھی اسے وہاں پہ وہ بڑھا بابا ملتا ہے جو ہی پانڈین کو دیکھ کر کہتا ہے اس نے مندر کو صاف کر دیا ہے اور اب وہ لوگ چاہے تو وہاں پہ پوجا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں تبھی جو تھی وہاں پہ آتے ہیں اور مالک سے پوچھتے ہیں کہ پہلے اس گھر میں کیا ہوا تھا تو وہ اسے بتاتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے یہاں پہ ایک فیملی آئی تھی اور جندر مخی نے وہاں پہ ایک عورت کو پوزیس کر لیا تھا اور انہوں نے ایک ترگیب کی مدد سے جندر مخی کی آتما کو واپس بھیجا تھا انہوں نے اس کے آگے ایک پتلے کو کھڑا کر دیا اور اسے لگا کہ شاید وہ مہراج ہے اسی لئے اس نے اسے تلوار سے مار کے جلا ڈالا تھا لیکن اب کوئی اور اس کمرے میں چلا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی آتما پھر سے آزاد ہو گئی ہے اس ان کے جوتھی کہتے ہیں کہ وہ اسے اس روم میں لے چلیں اور جب جوتھی اس روم کو دیکھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ روم بیسا ہی ہے انہیں یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی فیاملی میبر چندر مخی سے پر بھاوت ہے اسی لئے سب کو ایک ایک کر کے اس منڈب پہ کھڑے ہونے کے لئے کہتے ہیں جب سبھی لوگ ایک کر کے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو کسی کے اندر اس کی آتما نظر نہیں آتی لیکن تبھی اچانکہ دیویا جو کی ویل چیئر پہ بیٹھی ہوتی ہے اس کی ویل چیئر ہوئے میں لیویٹیٹ کرنے لگتی ہے اور گول گول گھومنے لگتی ہے اس میں چندر مخی کی آتما آ جاتی ہے اور وہ سب سے کہتی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں کہ یہ اس کا گھر ہے اور اس گھر پہ صرف اس کا ہی حق ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ چندر مخی نے دیویا کو پوزیس کر رکھا ہے جو تھی سب کو بتاتے ہیں کہ دیویا یہ گلے میں چندر مخی کا گھونگرو ہے اس لئے چندر مخی نے اسے پوزیس کر لیا ہے ادھر دیویا کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے پیار بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور وہ بھا کر سب کے پاس آتی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لیکن کوئی بھی اسے یہ نہیں بتاتا کہ وہ پوزیسٹ ہے رات کو جب سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو دیویا کے اندر پھر سے چندر مخی کی آتما آ جاتی ہے اور وہ ایک تلوار اٹھا کے پورے محل میں گھومنے لگتی ہے پانڈین اس کا پیچھا کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر وہ کسے ڈھونڈ رہی ہے اس کے بعد چندر مخی اپنے روم میں جاتی ہے اور وہ چلا کے کہتی ہے کہ وہ اسے ہرگز نہیں چھوڑے گی اور جب پانڈین وہاں پر آتا ہے تو وہ بھاگ جاتی ہے اور دیویا بے ہوش ہو جاتی ہے وہ دیویا کو اٹھا کے سب کے سامنے لاتا ہے اور انہوں نے بتاتا ہے کہ دیویا تلوار لے کے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی اس ان کے چوتھی پانڈین سے کہتا ہے کہ کل وہ لوگ مندر جا رہے ہیں پوجا کرنے کے لئے اور وہ پانڈین کو گھر میں رہنے کے لئے کہتا ہے تاکہ وہ لوگ جانسے کہ چندر مخی آخر کسے مارنا چاہتی ہے کہ وہ سب ہی مندر پہنچ جاتے ہیں تو دیویا یہ گاڑی وہاں پر نہیں پہنچ پاتی کہ دیویا کو چندر مخی پوزیس کر لیتی ہے اور وہ بچوں اور ماں جی کو لے کر ایک پہاڑی کی اور جانے لگتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ ان کا ایکسیڈنٹ کروا سکے یہ دھر پانڈین جب اس محل کی تلاشی لیتا ہے تو اسے ایک سیکرٹ دروازہ ملتا ہے اور جب وہ اسے کھول کے اس کے اندر جاتا ہے تو اسے وہاں پہ کئی سارے ہیرے جوہرات ملتے ہیں مانو کہ وہ کسی راجہ کا ککش ہو وہ جب اس گتی پہ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ویٹین کی آدمہ آ جاتی ہے جو کہ اسے پوزیس کر لیتی ہے اور ویٹین چندرموکی کا سب سے بڑا دشمن تھا جب چندرموکی ہوئے بدا چلتا ہے کہ ویٹین واپس آ گیا ہے تو وہ بریک مار دیتی ہے جس سے ماجی اور بچوں کی جان بچ جاتی ہے اس کے بعد جوچے اس بابا کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ اس کی مدد مانگ سکیں تو بابا اس سے کہتے ہیں کہ چندرموکی کی آدمہ کے ساتھ وہاں پہ ایک اور آدمہ آ چکی ہے اور وہ آدمہ کسی اور کی نہیں بلکہ مہاراجہ ویٹیہ کی ہے ویٹیہ ایک بہت بڑے مہاراجہ کا سینہ پتی ہوا کرتا تھا اور مہاراجہ اور اس کے اندر بہت زیادہ اچھی دوستی ہوا کرتی تھی یہ دن ان دونوں نے ملکہ اس محل پہ دھاوا بول دیا اور وہ دونوں سب کو مار کے وہاں کے ویجیتہ بن گئے مہاراجہ نے وہاں پہ نرد کرتی ہوئی جب چندرموکی کے دیکھا تو انہیں اس سے پیار ہو گیا لیکن چندرموکی کو پہلے سے ہی گنر شیکھران سے پیار تھا جس کے بارے میں وہ کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی راجہ نے اپنے دوست ویٹیہین کو بولا کہ وہ چندرموکی اسے لا کر دے اور ویٹیہین جب اسے دھوننے لگا تو اسے چندرموکی مل گئی اور اسے دیکھتے ہی اسے بھی اس سے پیار ہو گیا اس نے راجہ سے بغاوت کری اور اس سے کہا کہ اسے بھی اس سے پیار ہو گیا ہے تو وہ چندرموکی کو اس کی دوستی کے نا سے اسے سوپ دے راجہ کو یہ ہرگز منجور نہیں ہوا اسی لئے ان دونوں میں یدھ ہونے لگا اور ویٹیہین نے راجہ کا سردھر سے ہلک کر دیا اور خود کو راجہ گھوشت کر دیا اور اس کے بعد اس نے چندرموکی سے شادی بھی کری شادی کے لئے وہ اسے اپنے کل دیوی کے مندر لے کر آیا تھا جو مندر کوئی اور نہیں بلکی یہی مندر تھا شادی کے پہلے رات کو ہی چندرموکی اور گنر شیکھران نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کری لیکن تب ہی ویٹیہین نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور چندرموکی کے سامنے ہی اس نے گنہ شیکھران کا گلہ کارٹ دیا اور اس کے بعد اس نے چندرموکی کو آگ لگا دی اور اسے جان سے مار ڈالا جو اسی گھر آ کے سب کو یہ کہانی بتا دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ویٹیہین کی آتما بھی یہاں پر آ چکی ہے جو کی کسی اور کے اندر نہیں بلکی پانڈیہین کے اندر ہے اور درگاشٹوی کے دن چندرموکی ویٹیہین سے اپنا بدلہ لینے کے لئے ضرور آئے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ پانڈیہین کو اس کے ہاتھوں مرنا ہوگا پانڈیہین سن کے اس بابا کے پاس جاتا ہے اور وہ بابا اس سے بچنے کی اسے ترکیب دیتا ہے جب درگاشٹوی کی رات ہوتی ہے تو وہاں پہ چندرموکی اپنے اصلی روپ میں آ کے انردت کرنے لگتی ہے اور پانڈیہین ویٹیہین کے روپ میں اس کے سامنے آ جاتا ہے اور ان دونوں کی لڑائی ہونے لگتی ہے لڑائی کرتے ہوئے پانڈیہین ایک منڈب پہ کوچھ جاتا ہے جس سے ویٹیہین کی آتما اس سے الگ ہو جاتی ہے اور وہ ویٹیہین بننے کا ناٹک کر کے اس سے لڑنے لگتا ہے تب ہی وہ پردے میں جا کے لپٹ جاتا ہے اور چندرموکی اس کا گلہ کار دیتی ہے اس کے گلے کٹنے کے بعد وہاں پہ جوتشی آتے ہیں اور وہ چندرموکی سے کہتا ہے کہ اب اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہے اس کے ہاتھ وہ اس کی باڈی میں آگ بھی لگوا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اب ویٹیہین مڈ چکا ہے تو وہ اس لڑکی کی باڈی کو چھوڑ دے چندرموکی اس کی باد مان لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس سے دیویا کی جان پچ جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پانڈیہین ابھی زندہ ہے اور ہمیں فلاش بیک میں دکھایا جاتا ہے کہ دراصل اس پردے کے اندر بڑی چلاکی سے وہ بڑھا بابا آ گیا تھا اور اس نے اپنی جان کی سیکریفائز کر دیا تھا پانڈیہین جوتھی سے پوچھتا ہے کہ آخر اس بابا نے ایسا کیوں کیا تو جوتھی اسے بتاتے ہیں کہ وہ مہا گروہ نے اس چندرموکی کی اسٹھیوں کو اسے کمرے میں ستھاپت کر دیا تھا اور تب سے ہی انہیں شراب مل گیا تھا کہ وہ چندرموکی کے ہاتھوں ہی مارے جا سکتے ہیں اسی لئے وہ اتنے سالوں تک زندہ رہ سکے اور انہیں مکتی پرابت ہونی تھی اور وہ چندرموکی کے ہاتھوں مرنا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے یہ پلان کیا جس سے سب کی جان بچ گئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیاملی اب بلکل خوشی خوشی مندر میں جاتی ہے اور وہاں پہ پوجا گردی ہے جس سے سب کو خوشی ملتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی چندرموکی پارٹ 2 کی کہانی آپ نے چندرموکی پارٹ 1 میں بھی یہی کہانی دیکھی ہوگی لیکن پھر بھی آپ اس مووی کو ایزا انٹرٹینمنٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس میں کومیڈی اور ہورر دونوں ہی بھرپور ملیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند تب تک کے لیے